بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول ٹین کو ڈسکس کریں گے ہمارے یہ موڈیول جو ہے ہمیں کنوینینس فنکشن اس کے بارے میں کچھ انفرمیشن دے رہا ہے کنوینینس فنکشن ونڈوز کی کنوینینس فنکشن ہے یہ بیسے تو سمجھا جاتا ہے کہ ای پی آئی فنکشن جو ہیں یہ لو لیور فنکشن ہوتا ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ٹاسٹ پرفارم کرتے ہیں ٹریویل قسم کی ٹاسٹ پرفارم کرتے ہیں لیکن ونڈوز ہمیں ایسی بھی نمبر آف ای پی آئیز دیتی ہے جس کے اندر آپ بہت بڑا کام جو ہے وہ صرف ایک فنکشن کی مدد سے پرفارم کر سکتے ہیں اگر کوئی ایسا فنکشن ہے تو اس کو کنوینینس فنکشن کہا جاتا ہے جس طرح پریویسلی ہم نے دیکھا کہ جی آپ نے ایک فائل کو کاپی کرنا ہے تو اس کا ہم نے الگوریتم بنایا آپ فائل کو ریڈ کرتے ہیں فائل کو پہلے کرتے ہیں ریڈ کرتے ہیں پھر اس کو دوسری فائل کے اوپر رائٹ کرتے ہیں اور کرتے جاتے ہیں ایک لوب کے اندر اور جب ultimately فائل جو پوری طرح سے ریڈ ہو جاتی ہے اور دوسری جگہ رائٹ ہو جاتی ہے اور سب کچھ صحیح ہو جاتا ہے تو فائل اس کے ریزلڈ میں کاپی ہو جاتی ہے اب یہ سارا الگوریتم ہم نے بنایا اگر آپ کنوینینس فنکشن کو استعمال کریں گے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا الگوریتم بھی نہیں بنانا پڑے گا آپ کو جس کنوینینس فنکشن کو کال کرنا ہے تو اس پرگرام کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کنوینینس فنکشن کو کیسے یوز کر کے یہ سارا بڑا ٹاسٹ جو ہے ایک سمپل سنگل ای پی آئی کی مدد سے پرفارم کر سکتے ہیں اس پرگرام کے اندر دیکھیں اسی طرح ونڈوز ڈاٹ ایج کو آپ نے انکلوڈ کرنا ہے اور پھر ہم نے دو وائیڈ سٹرنگ کے پوائنٹرز بھی ادھر ڈیفائن کیے ہوئے ہیں دونوں سٹرنگز کا جو فائل پاتھ ہے ان کو سٹور کرنے کے لیے اور اسی طرح لینگت کو سٹور کرنے کے لیے بھی انٹیجرز ہمارے پاس اویلیبل ہیں یہاں پہ ہم نے میمبری ریزرو کر لی ہے اس پوائنٹ کے اوپر ہمارا یہ والا جو بفر ہے اس کے لیے ہم نے میمبری ریزرو کر لی ہے اس نے فائل پاتھ کو سٹور کرنا ہے جو یونیکورڈ کے اندر ہوگا کیونکہ ایکچولی جو انپٹ ہوا ہے جو آرگومنٹس کے ثروہ آیا ہے وہ جو آرگومنٹس کے ثروہ آیا ہے وہ اس کی میں ہے ہم نے اس اس کی کو کنورڈ کرنا ہے انٹو یونیکورڈ اور یونیکورڈ میں کنورڈ کر کے اس کو ہم نے ان دو سٹرنگز کے اندر سٹور کرنا ہے تو پریبیسیلی ہم نے جیسے یوز کیا تھا یہ والی ایپی ای ملٹی بائیٹ تو وائیڈ کررکٹر ملٹی بائٹ سٹرنگ ہم اس کی سٹرنگ کو کہتے ہیں وائٹ کریکٹر ہم یونی کوڈ سٹرنگ کو کہتے ہیں تو یہ آرگومنٹ 1 جو ہے یہ سٹور ہو جائے گا اس بفر کے اندر آرگومنٹ 2 جو ہے وہ یونی کوڈ میں کنورٹ ہو کے اس بفر کے اندر سٹور ہو جائے گا اور فائل کو کاپی کرنے کے لیے ایک سنگل ای پی آئی ہم یوز کر رہے ہیں وہ سنگل ای پی آئی جو ہے وہ کاپی فائل کی ای پی آئی ہے ونڈوز کی یہ ای پی آئی ہے ونڈو پروائیڈ کرتی ہے اس کا ہیڈر ونڈوز ڈاٹ ایج کے اندر ہے اس کے اندر آپ دونوں فائلز کا پاتھ دیں گے فائل ون اور فائل ٹو کا یونی کورڈ والا پاتھ آپ نے سپیسیفائی کیا ہے اگر سب کچھ صحیح ہو جاتا ہے تو آپ کو کوئی ایرر ریٹرن نہیں ہوگا ان کیس آپ کو ایرر ریٹرن ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کو میسج آ جائے گا کوپی فائل ایرر اور اس کے رن ہونے کے بعد ریزلٹ کیا ہوگا کہ جو آپ نے سورس فائل سپیسیفائی کی تھی وہ ڈیسنیشن کے اوپر کاپی ہو جائے گی اس ڈیمو کے اندر دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری پروجیکٹ کی ڈریکٹری ہے اس کے اندر ہماری ایگزی فائل بنی ہوئی ہے using the convenience function ہم اس ایگزی فائل کو use کرتے ہیں اور اس کو پیرامیٹر پاس کرتے ہیں arguments پاس کرتے ہیں through command line اس سے پہلے ہم ایک فائل create کر لیتے ہیں say d.txt اس کے اندر آپ random کچھ بھی enter کر دیں characters f6 press کریں بہر آ دیں آپ کے سامنے یہ فائل بن گی d.txt اب اس کو ہم کاپی کرتے ہیں d.txt کو say onto x.t d.txt d.txt کا آپ دیکھ سکتے ہیں size 26 بائٹس ہے ہم copy کرتے ہیں کوئی error نہیں آیا اس کا مطلبہ فائل copy ہوگی ہوگی directory لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور فائل بن گی ہے x.txt اس کا exactly اتنا ہی size ہے جتنا d.txt کا تو convenience function کے اندر ہم نے simple ایک function use کرتے ہوئے پوری انٹائر فائل کو دوسری فائل کے اوپر copy کر دیا موسیقی موسیقی موسیقی